گل فام اسلام علیکم میری بیوی کا سوال ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کے بال ہاتھ سے بناتی ہے وہ جائز ہے یا نا جائز بھائی ہاتھ سے ہی ہر شخص کرتا ہے بہرحال یہ ہے کہ عورتیں کریم یوز کرتی ہیں زیادہ تر اور مرد حضرات بلیٹ کا استعمال کرتی ہیں تو آپ کے لئے عورت بلیٹ وغیرہ تو پہلے زمانے میں چلتے تھے اسی سے عورتیں بھی شرمگاہ کے بال صاف کرتی تھیں لیکن اگر دور حضرہ کے اعتبار سے کریم یوز کرتی ہیں اس سے فائدہ بھی یہ ہے کہ وہ شرمگاہ کے بال زیادہ سخت نہیں ہو پاتے ہیں ٹائٹ نہیں ہوتے ہیں تو لہٰذا ان کے لئے وہ بہتر ہے وہ کریں لہٰذا دونوں طریقوں سے کر سکتی ہیں بلیٹ وغیرہ بھی استعمال کر سکتی ہیں کریم کا بھی یوز کر سکتی ہیں اسلام علیکم وآلہ وسلم میرا نامتیق الرحمان ہے نیند میں مشتزنی ہو جائے تو کیا اس کا گناہ ملے گا جواب بتائیں اس سوتے میں اگر کوئی انسان کو اطلاع وغیرہ ہو گیا نائٹ فال ہو گیا تو اس سے گناہ نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں محمد وسلم السلام علیکم وآلہ وسلم حضرت کیا وہابیوں سے سلام کرنا کیسا ہے بجے بتا دیجئے اگر بدقیدہ ہے آپ کو پتا ہے کہ بھئی یہ شخص یہ شخص ایسا ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول کا گستاخ ہے صحابہ اکرام کا گستاخ ہے اہل بیت کا گستاخ ہے یا ان میں سے کسی ایک کا گستاخ ہے اولیاء اکرام کا گستاخ ہے تو پھر آپ اس سے سلام نہ کریں اس سے زیادہ ربط نہ کریں بلکہ آپ اس کے لئے ہدایت کی دعا کریں اور اس غرص سے سلام دعا رکھیں کہ بھئی یہ شاید صحیح راستے پر آ جائے اگر یہ گستاخ اولیاء ہے تو یہ ٹھیک ہو جائے اگر یہ گستاخ خدا ہے تو ٹھیک ہو جائے اگر یہ عقیدے میں اس کے ڈیفیکٹ ہے تو ہماری وجہ سے یہ ٹھیک ہو جائے اس غرص سے سلام دعا جائز ہے باقی اگر یہ کنفرم یقین ہو گیا کہ بھئی یہ صدرنے والا نہیں ہے تو پھر اس سے سلام دعا زیادہ بہتر